اسلام علیکم ناظرین آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں درود پاک پڑھتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنی بہت ہی مزیدار سی میٹھی سی ریسپی کی طرف شلتے ہیں جو کہ آج ہم بیسن کا حلوہ بنانے جا رہے ہیں بیسن کا حلوہ یہ آپ میرے طریقے سے بنائیں گے تو آپ کو بہت ہی مزیدار لگے گا اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے تو زہری بات ہے ہمیں بیسن چاہیے وہ میں نے یہ دیکھیں آپ کے سامنے پڑھا ہوا ہے ملک ہے دیسی گھی ہے دیسی گھی یہ وہی گھی ہے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کی تھی کس طریقے سے ہم گھر میں دیسی گھی بنا سکتے ہیں اس کی ڈسکرپشن باکس میں میں لنک شیئر کر دوں گی چینی ہے بادام ہے اور الائچی ہے ٹھیک ہے یہ ساری انگریڈینٹس ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اب ہم سٹیپ بے سٹیپ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس طریقے سے ہم نے اپنی ریسپی کو بنانا ہے دودھ ہے اور یہ چینی ہے چینی آپ دیکھ لیں میٹھا اپنے مطابق اگر آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں چینی کے اندر تھوڑا سا ملک ڈال کے پہلے سے رکھ دینا ہے تاکہ چینی کے دانے دار جو ہے وہ ختم ہو جائے بہت سوفٹ سی ہو جائے اس طریقے سے چینی کو تھوڑے دیر رکھنے سے یہ فائدہ ہوگا جب آپ بیسن میں ڈالیں گے تو چینی بلکل میلٹ ہوئی ہوگی اب فریپین لینا ہے خالی فریپین اس میں کوئی آئل وغیرہ نہیں ڈالنا جس جتنا بیسن آپ نے بنانا ہے وہ بیسن اتنا لے کر میں نے یہ کٹوری کے مطابق لیا تھا تقریباً آدھا پاؤں ہے اور آدھا پاؤں میں نے بیسن لے کر اور اس کے اندر میں نے کیا کیا ہے کچھ بھی نہیں ڈالا جس میں نے اس کو فریپین پر تھوڑا سا آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے اس کا کلر دیکھیں کس طرح سا بہت کریمی سا ہوتا ہے یلو سا ہوتا ہے جب آپ تھوڑا سا اس کو گرم کریں گے تو ایک تو بیسن کی سمیل بہت اچھی آنا شروع ہو جائے گی جب آپ کو لگے گا بیسن کی خوشبو آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی جو ایک بیسن کی اپنا کچھا پان ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا جب بھی آپ میٹھا بنائیں یا بیسن کسی بھی چیز میں یوز کریں آپ اس کو تھوڑا سا ہلکا اس طریقے سے ہلکا فریپین پر تھوڑا سا براؤن کر لیں اس سے اس کی ہیک اس کی ختم ہو جائے گی سمیل ختم ہو جائے گی اور خوشبو آئے گی اور اس کا کچھا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کا کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے لیکن ایک بات میری یہ ٹپ یاد رکھئے گا کہ آپ نے چولا جو ہے وہ تیز نہیں کرنا اس سے یہ ہوگا کہ وہ بلیک ہو جائے گا کڑوا ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا ہلکی آنچ پر اس کو فائد یعنی چمچ ہلاتے جانا ہے تاکہ بیسن جو ہے وہ نیچے نہ لگے اب دیسی گی ہے وہ یہ دیکھ لیں آپ یہ میں نے ڈالا ہے اس کو آپ میلٹ کر لو تھوڑا سا جتنا میں نے بیسن لیا تھا تقریبا اس سے آدھا گھی ہے یہ یعنی گھی آپ کو زیادہ ڈالنا پڑے گا اب جب آپ کو گھی بلکل بھی تھوڑا ملا تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو ہے وہ ضائع نہ ہو اسی لئے میں آپ کو دکھا بھی رہی ہوتی کہ جتنی آپ نے چیز یوز کیے وہ ساری کہ ساری آپ کی ریسیپی میں آپ کے کھانے میں شامل ہو جائے اب گھی جب آپ کا ہلکا سا گرم ہو جائے چولا پلیز اپنا تیز رکھئے گا سوری اب آپ نے کیا کرنا علائچی جو ہے وہ ڈال دینی ہے اور جب علائچی تھوڑا سی براؤن ہو جائے تو تھوڑا سے بادام ہے وہ آپ اس کے اندر ڈال دیں تاکہ بادام کا کچھا پن بھی ختم ہو جائے اور تھوڑا سے وہ فرائے بھی ہو جائیں اور میٹھا ہے بیسن کا حلوہ ہے حلوہ ہے تو اس میں تھوڑا سا آپ وہ کچھا کچھا نہیں بادام لگنے چاہئے تھوڑا سے فرائے ہو جائیں تو وہ اچھے مزے کے لگتے ہیں اب ہلکے سے جب یہ براؤن ہو جائیں گے آپ کو لگے بلکل دیکھیں میں نے براؤنی بادام کیے ہلکا سا کلر دیا بس کو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بیسن جو ہے وہ میں سارا کا سارا اس کے اندر ڈال دوں گی اس ٹیم آپ نے بلکہ چولا جو ہے وہ آپ نے بند کر دینا ہے تاکہ گھی اور آپ کا جو بیسن ہے وہ جن نہ جائیں چولا بند کر دیں آپ اور پھر اس کو اچھے سے مکس کر دیں تاکہ یہ جو لمس ہیں وہ ختم ہو جائیں اور جو گھٹلیاں ہیں یہ ختم ساری ہو جائیں اچھے سے چمچ کے ساتھ آپ نے اس کو اچھی طرح سے پریس کرنا ہے مکس کرنا ہے تاکہ یہ گھی جو ہے وہ سارے بیسن میں مکس بھی ہو جائیں اور اس کے علاوہ کوئی بھی لمس جو ہے وہ نہ رہے اس سے یہ ہوگا اگر گھٹلی رہ گئی تو اس سے یہ ہوگا کہ گھی it's mean کہ اس بیسن کی گھٹلی کے اندر سارا نہیں ایبزورب ہوا تو آپ پلیس سارا بیسن جو ہے وہ اچھی طرح سے گھی میں مکس کر دیں اور چولا جو ہے وہ اس ٹائم پہ بند کر دیں اس کو تقریباً دو تین منٹ آپ نے اچھے سے کرنا ہے جب آپ کو لگے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے مکس کیا ہے اور یہ اس طرح سے بھر بھرا سا بیسن ہو جائے گا اب یہ دیکھیں جو ملک تھا ملک اندر چینی ہم نے ڈالی بھی تھی اب وہ چینی جو ہے اس کے جو اب جو ایک یعنی کے دانے دال ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گی اور سوفٹ سی لکھ میں آ جائے گی اب یہ چینی اس میں ڈالیں اور ڈالنے کے بعد آپ نے چولا اگر جلائے ہوئے ہے تو وہ میڈیم آنچ پہ کر دیں بلکل سلو پہ یا اگر بہت زیادہ تیز ہے تو بند کر دیں ٹھیک ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے میٹھا جب بھی کوئی بنائیں ہمیشہ اپنا کوشش کریں کہ چولا جو ہے وہ آپ کی جو میڈیم فلیم ہو یا لائٹ ساؤ تیز بلکل مت رکھئے گا اگر آپ چینی دیکھیں اسی طرح سے ڈالیں گے تو وہ چینی دانے دار رہے گی وہ حلوے میں محسوس ہوگی جب آپ کھائیں گے اگر آپ میلٹ کر دیں گے تو وہ بلکل بھی آپ کو محسوس نہیں ہوگی اب جو باقی میلٹ بچ کیا تھا وہ بھی آپ اس کے اندر ڈال دیں یہ بہت ہی مزے کا حلوہ بنا تھا اور بہت ہی اچھا تھا اور اس میں گھی کی بھی بلکل سمیل نہیں آ رہی تھی گھی میں ہی حلوہ بنائیں آئل میں مت بنائیں آئل سے وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا وہ اس کی لک نہیں آئے گی جو کہ گھی میں بنانے سے آئے گی اگر دیسی گھی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ سمپل کوئی سے بھی گھی میں بنا سکتے ہو اور اس سے یہ ہوگا کہ تھوڑا اچھا ٹیسٹ آ جائے گا اب اس طریقے سے جس طریقے سے دیکھیں میں کر رہی ہوں اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے اور نیچے یہ دیکھیں بلکل بھی نہیں لگنا چاہیے آپ کا جلنا نہیں چاہیے اس طریقے سے سارے لنپس جو ہیں وہ آپ نے آہستہ آہستہ سارے کرتے جانا ہے اس طریقے میں آپ نے ہینڈ جو ہے وہ نہیں روکنا اس سے یوگا کے جو بیسن ہے وہ آپ کا ڈرائی ہو جائے گا جب یہ دیکھیں ناظرین یہ اس لکھ میں آ چکا ہے اس کو اچھے سے آپ مکس کریں اور پلیٹ میں رکھ کے اس کو بادام وغیرہ سے آپ گارنش کریں یہ بہت ہی مزیکہ بنے گا اوپر سے آپ دیسی گھی جو ہوگا وہ تھوڑا سا ڈال دیں جب آپ سرف کریں تو اس میں تھوڑا سا دیسی گھی ڈال دیں وہ اور بھی مزیکہ لگے گا امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو لگتا ہے میں نے آپ کے ساتھ کچھ اچھا شیئر کیا ہے تو میری یہ ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے یہ دیکھیں کتنی زبردرس اور مزے کی لکھ لگ رہی ہے بلکل بزار ٹائپ کا لگتا ہے اس کو آپ اپنے گھر میں بنائیں اور کھائیں رقین کریں سب لوگ آپ کی اس کی ریسپی کی تعریف بھی کریں گے اور آپ سے ریسپی بھی لیں گے گھر میں جب ہم چیز بناتے ہیں تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور کے ناظرین اللہ حافظ جزا کرنا